شیطان اگر شیطان کو آپ جانتے ہیں کسی بھی جانور کا آپ دیکھتے ہیں جانور پر لگام دیتے ہیں ایک گھوڑے کا موہ پر لگام لگا دیتے ہیں تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں شیطان اگر آپ کے موہ پر لگام لگا دے گا آپ کے جیون کو کنٹرول کر سکتا ہے اور یہی بائبل بتاتی ہے ہمیں جیمز یاکوب کی پستک میں کہ ان بڑے بڑے جہاجوں آپ نے دیکھا ایک بہت کبھی آپ گئے ہوں اگر کسی پورٹ میں بہت بڑا جہاج ہوتا ہے کئی جہاج تو اس اس ہال سے بھی بڑے ہوتے ہیں ایک جہاج ہم نے دیکھا ریسنلی اس میں ساڑھے تین ہزار لوگ بیٹھ سکتے ہیں ایک ساتھ مگر جو اس کی پتوار ہے وہ چھوٹی سی ہے چھوٹی سی پتوار سے اتنا بڑا جہاج گھوم جاتے ہیں اور یاکوب کہہ رہا ہے جو جہاج کے لئے پتوار ہے وہ ہمارے جیون کے لئے ہماری جیب ہے سو اگر اتنا بڑا جہاج ایک پتوار کے دوارا گھوم سکتا ہے تو آپ کا جیون جس دشاں میں جا رہا ہے اور آپ کو نہیں پسند تو اپنی پتوار کو گھومالو اس جگہ جہاں آپ چاہتے ہو لے جانا آپ چنگائی دیکھنا چاہتے ہو اپنی پتوار کو چنگائی کی طرف گھومالو بولو یہشو کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا ہوں چنگائی میری روٹی ہے چنگائی میرا پرتفل ہے یہشو میں چنگائی کی گھوشنا کرنے لگ جاؤ تو کیا ہوگا آپ کا جیون جو بیماری کی درشاں میں جا رہا تھا وہ مرتیو اور جیون جیپ کے واس میں ہیں اور جو اس کو استعمال میں لانا جانتا ہے وہ اس کے فل بھی کھائے گا بھی کھائے گا ہنڈیڈ پرسنٹ ہوگا مرتیو بولوگے آج نہیں تو کل مرتیو دیکھوگے جیون بولوگے آج نہیں تو کل جیون دیکھوگے گریبی بولوگے گریبی دیکھوگے پروسپریٹی بولوگے پروسپریٹی دیکھوگے ڈپریشن بولوگے ڈپریشن دیکھوگے شانتی بولوگے شانتی دیکھوگے ایمین سو میں آپ کو موسا کی شٹوری کی پہ سو پرمیشو نے اب موسا نہیں پرویش کر پایا سو پرمیشو نے یہہوشو کو کیا بولا یہ ویوستہ کی پوستہ مدھیان دیجئے اس سے پہلے لکھا ہے پرمیشو نے یہہوشو کو جب بولا ہے تو بولا جیسے میں موسا کے ساتھ تھا ویسے تیرے ساتھ بھی ہوں مگر فل سٹاپ یہوشو میں تیرے ساتھ ہوں اب ختم ہو گئی بات کئی لوگ کیا کہتے ہیں ارے برادر گوڈ is with you بولتے ہیں نا لوگ ارے دونٹ وری گوڈ is with you ارے پرمیشو آپ کے ساتھ ہے یہی نہیں کہا بس یہوشو کو بولا میں تیرے ساتھ ہوں اب میرا وچن منن کر میں تیرے ساتھ ہوں یہوشا یہوشا کہہ رہا ہوں کیا یہوشو تھوڑا گریس دینا پڑھے گا آپ کو ہندی میں میں تیرے ساتھ ہوں یہوشو تیرے ساتھ ہوں مگر اب میرے پاس ایک انسٹرکشن ہے تیرے لے میرے وچن کو دن رات منن کر تب تجھے کو دیکھے گا سو ایسے تو اب ایک بات دیں ہر ایک مسیح کے ساتھ یہی شو مسیح ہے کی نہیں ہے سب کے ہی ساتھ ہیں سب کیوں نہیں جہے دیکھ رہے ہیں سب بھی کے تو ساتھ ہیں ایسا ہے کوئی مسیح جس کے ساتھ یہشو نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنا مو آج بھی شیطان کو دیا ہوئے ہیں یہ وچن تیرے نکٹ ہے جب وہ تیرے مو میں ہے اور تیرے دل میں ہے ویوستہ آپ جانتے ہیں یہوشو کو جب ایک لینڈ میں جانتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ لینڈ کھالی پڑی ہے ان کو جا کے قبضہ کر لینا ہے لینڈ میں وہ لینڈ میں ایسے داناؤ تھے ایسے جائنٹس تھے جو اپنی اور یہ لوگ کیا ہیں یہ لوگ ان کے پاس کوئی ویپن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے رگستان میں وہ ایک آرمی ہے اور پرمیشن کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہوشو میں تکو ٹریننگ دیتا ہوں تو ویپن بناتے کوئی ایٹم مم بنانا سکھاتا ہوں میں پرمیشن کیا کہہ رہا ہے اگر انٹیلیکچولی وزڈم ہوتی اگر یہ جو لوگ سانسار کی بدھی ہوتی تو یہوشو پتہ ہے کہتا ہے ویپن مناتے ہیں بڑیہ والے ویپن مناتے ہیں تب ہم جیت پائیں گے پرمیشن کر نہیں میرا وچن ڈال تیرے موں میں وہی ویپن ہے وہی سب سے بڑیہ ویپن ہے شیطان کے ویروض میں سب سے بڑا ویپن کیا ہے میرے وچن آپ جانتے ہیں جب تک آپ یہ جو وچن ہے جو لکھت وچن ہے جب تک یہ لیدر کے اس کتاب کے اندر ہے تو یہ پاور لیس ہے اس میں کوئی سامرد نہیں ہے کئی لوگ دوشت آتموں کے سر میں ماریں گے اس کو یہ وچن کب ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ کے ہردے میں جاتا ہے کاریشیل ہوتا ہے اور آپ کے موز سے دو دھاری تلوار کے طرح باہر آتا ہے اور ہمیں لگے اچھا اتنا آسان ہے کئی آپ جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیطان نے بہت خراب ایک ریپیٹیشن دیئے کنفیشن کی ٹیچنگ کو کئی لوگ کہتے ہیں اچھا مطلب کنفیس کریں گے تو ہو جائے گا میں ان کو بولتا ہوں تم ویسے بھی کنفیس کری رہے ہو کچھ نہ کچھ ایسا نہیں کہ تمہارا مو بند ہے پر موسٹ آف دی ٹائم آپ نیگٹیو کنفیس کر رہے ہو پرمیشن کا وچن بس کہہ رہا ہے کہ جو تم بول رہے اس کو اٹھا کے میرا وچن بولنے لگ جاؤ ہم لوگ موتی نگر میں تھے اور وہ ایک ایک آنٹی کو لے کر آئے جو چل نہیں سکتی تھی آج بھی مجھے یاد ہے اور آگے آکے ان کو رکھ دیا ایک وہ چل نہیں سکتی تھی ان کے لئے ہم نے کہا ہم نے کہا آنٹی آپ بولو پربو یہشو مسیح کے کوڑے کھانے سے میں چنگی ہو گئی میرے پاس اتنی شکتی نہیں ہے بولنا کہ یہشو مسیح کے نام سے میں ٹھیک ہو گئی میرے پاس اتنی شکتی نہیں ہے بولنے کی کہ میں یہشو کے نام سے چنگی ہو گئی ہوں نکار آتما جو مان سکتا ہے وہ ہمیشہ نکار آتما انگی کار کرنا چاہتی ہے مگر آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ کو وشواس کا آتما مل گیا اگر آپ F.O.L.J. آ رہے ہو اور آپ کو وشواس کا آتما مل گیا پتا کیسے پتا جائے گا آپ کا مو کا انگی کار بدل جائے گا یہ ہی سب سے بڑا چن ہے کہ آپ کو وشواس کا آتما مل گیا اب آپ ویسے نہیں بول سکتے جیسے پہلے بولتے تھے وشواس کا آتما ایک لگجری ختم کر دیتا آپ کے جیون سے پتا گیا لگجری کہ میں تو وکٹم ہو کی nobody لوز می نہیں you cannot say that and have the spirit of faith if you have the spirit of faith you are not a victim you cannot talk like a victim آپ ایک بیچارہ بیچارہ پن نکال نکال لے گا پرمیشور آپ کے مو سے اس بیچارہ پن کو اور جائے کے شب آپ کے اندر ڈال دے گا اور لوگ آپ کو بولیں گے بھائی کیا ہوگی ہے تجھے تُو الگ طریقے سے بولنے لگا ہے بولو میں نے وشواس کی آتما کو پا لیا ہے ایمین ہاللیلویہ پریز گوڈ اور جو پرمیشور نے آپ کے لئے کیا ہے مسیح میں اس کو مہم آدھو صبح شام بائیبل کہتی ہے ابراہم وشواس میں کمزور نہیں پڑا اپنے شریر پر دھیان دے آپ کو جانتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں جتنا دھیان اس تائم وہ مو سے نہیں بولتے جتنا آپ شریر پر دھیان دوگے اتنا شریر بولے بھائی تو بیڈ میں جا اور لیٹ جا بائیبل کہتی ہے اس نے جتنا آپ شریر پر دھیان دوگے اتنا آپ کا وشواس کا لیول کم ہو جائے مگر جتنا آپ اس مسیح کے شریر دھیان دوگے اتنا آپ کا وشواس بڑھنے لگ جائے گا ہاللیلویہ کیا ہم کھڑے ہو سکتے ہیں and lift up your hands and I want you to make a confession that I have the spirit of faith come on come on open your mouth اس پاس وشواس کا آتما ہے اور کیونکhi میرے پاس وشواس کا آتما ہے اسی لیے میں بولتا ہوں come on hallelujah اپنے موں کو کھولو اس سمیں come on come on come on بولو میں بیچارہ نہیں ہوں میں بیچارہ نہیں ہوں میں پرمیشور کا بیٹا ہوں پربو ییشو مسیح نے مجھا دکار دیا ہے میرے پاس وشواس کا آتما ہے hallelujah hallelujah amen 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 میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں پربو کے سامنے اس بات کو بول رہا ہوں میں کبھی بھی کچھ ایسا نہیں بولتا آپ کو excite کرنے کے لئے جو میں ایسے بول رہا جب تک پربو سے میں نہیں سنتا میں نہیں بولتا پر میرے شونی نے کو بولتا اس گھر سے دو طرح کی آواز آنا کبھی بن نہیں ہوں گی میں ایک دن پرات نگ رہا 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 گھر یو دھاؤں کو پرسکشن کرنے کی جگہ ہے اگر آپ یہاں آتے رہوگے تو بدل جائے گا بدل جائے گا ویسے نہیں بول پاؤگے جیسے پہلے بولتے تھے ایمین اب یہ سمیں ہے ہم اپنی بھیٹ پرمشن کو دیں گے ایمین پر میں چاہتا ہوں دھیان سے سنیئے اس بات کو ہر بار جب ہم آفرنگ لیتے ہیں understand کریے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں اگر آپ نے revelation سے اس کو کیا آپ گریب نہیں رہ سکتے میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کی اس بات کو سمجھئے multiplication seat سے آتی ہے کیسے آتی ہے beat سے جو قدو پرمشن نے ادن کی واتکہ میں لگایا تھا وہ قدو آیا پر میں کھا رہے ہیں آج کیونکہ اس کے اندر beat تھا آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی فسل کی کٹنی کتنی بڑی ہے اس چیز پر نربھر کرتا ہے کہ آپ نے کتنے بیچ بھوئے اور جب تک اس کلیشیا میں میں پھر سے آپ کو بولا ہوں ہم لوگ donation نہیں لیتے چندہ نہیں لیتے یہ NGO نہیں ہے یہ جگہ ہے جہاں ہم وشواس سے اپنے بیچ کو بھوتے ہیں پولوس پریریت کہتے ہیں کہ کوئی بھی کڑکڑا کر بڑھ بڑھا کر یا دباؤ سے نہ دے تو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کسی کے اوپر کوئی پریشن نہیں ہے اتنے ہی بلیش رہو گے آپ اور اتنے ہی پیار کیے جاؤ گے اس گھر میں اگر آپ کچھ نہیں دیتے تب بھی ایمین آفرنگ اس لئے نہیں ہے کہ ہم آپ سے پیسہ لینا چاہتے ہیں آفرنگ یہ ہے کہ آپ خود دیکھو میری giving میری life میں prosperity لے کے آتی ہے آپ کی giving آپ کی life میں prosperity لے کے آتی ہے